موسیقی تو اسے صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے ہیں حضرت سخ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تاجر تھے وہ بھی اپنا مال تجارت صبح اول وقت ہی بھیجا کرتے ہیں اور اسی سنت پر حمل کی برکت سے اللہ جل وعلا نے انہیں دولت عطا فرما وہ مالدار ہو گئے اور مال میں خوب ترقی ہوئی اسے امام ابو داود نے اپنی سنن میں روایت فرمایا ہے اور امام النسائی نے اپنی سنن میں ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے ناظرین اکرام صبح صویرے کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں صبح کے وقت سونے کی بھی ممانعت آئی ہے صبح کے وقت سونا بے برکتی اور محرومی کا سبب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے مسند امام احمد کی یہ روایت ہے محترم ناظرین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح صویرے روزی کی تلاش میں نکلا کرو اس لئے کہ صبح صویرے نکلنا برکت اور کامیابی ہے مسند البزار کی یہ روایت ہے ناظرین اکرام راتوں کو دنیاوی مشاغل میں جاگنے والے اکثر دن کے وقت سوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے صبح صویرے کی خاص برکات اور انعیات سے بھی محروم رہتے ہیں اور یقیناً اس کا ہماری صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور صبح کے وقت سونے کی وجہ سے روزی میں بھی بے برکتی ہوتی ہے ناظرین رات سونے کے لئے بنائی گئی ہے اور دن جاگنے کے لئے اور اگر انسان رات کے وقت عبادت میں بھی مشغول رہے تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ پھر پورا دن سوتا رہے ایسا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیشتر لوگ پوری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور پھر پورا دن سونے میں برباد ہو جاتا ہے اللہ جلل وعالی ہمیں فطرت کے قوانیوں اور دین اسلام کے حکمتوں اور اثرار کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سمارنے کی توفیق ادا فرمائے آمین